ساتھ یوں نمسکار سواکتہ آپ کا ویڈ سولوشن چینل میں آج کا ویڈیو لے کے ہیں کوبیکٹن انجیکشن پر جس میں سیف کنوم سلفیٹ کنٹین رہتا ہے جو کی آٹ یوں میں پچاس ایمل وائل میں ویلیویل رہتا ہے ریڈی ٹو یوز اس کا ڈیلویشن رہتا ہے پچاس ایمل میں جو کی ایم ایس ڈی کمپنی کا بہت ہی بہترین پروڈیکٹ آ رہا ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے یہ کس ڈیجیز میں کام آتا ہے اور کس پرکار یہ کام کر رہتا ہے کیا اس کا ڈوج ریٹ رہتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سیف کنوم انجیکشن کے ساتھ ساتھ کوبیکٹن لسی سی نام سے انٹرامی اونٹمیٹ بھی آ رہا ہے جو کی ایم ایس ڈی کمپنی کا ہی آ رہا ہے انٹرامیٹ اسے کونوم کنٹین میں کوئی اور انٹرامیمری اونٹمین نہیں آ رہا ہے تو بات کریں گے وسیز کر اس کو میست ٹائٹیس میں اور ساتھ میں آگر لنگس انفیکشن ہے تو اس میں اس کو اپنے یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں سویب بھی دیا گیا ہے جب انٹرامیمری اس کو یوز کرتے ہیں تو تھن کو اچھی طرح سے صاف کر کے نیچے سے پھر انٹرامیمری اوائنٹمنٹ چڑھاتے ہیں اور بات کریں انٹرامیمری کب کب چڑھانا ہے انٹرامیمری پہلے جو ٹیٹ ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے انفیکسٹڈ ٹیٹ ہے جو اس کو کلین کر لینا ہے اور اس میں سے جو انفیکسٹڈ دودھ ہے اس کو باہر نکالنا ہے اس کے بعد بارہ بارہ گھنٹے بعد تین ہے جو انٹرہ میمری جو ٹیوب ہے وہ چڑھانی ہے اور انجیکشن کی بات کریں میسٹائٹیس میں تو یہ رامبان ہے اور ساتھ میں اس کو اپنے لنگس انفیکشن جیسے برونکائنٹیس ہے یا نیمونیا ہے اس میں یا فوٹ روٹ ہے پیروں میں کوئی بھی دکت ہے انفیکشن ہے اس میں بھی اس کو اپنے دے سکتے ہیں سوپ ٹیشیو انفیکشن ہے اس میں بھی اس کا اپیو کیا جا سکتا ہے بات کریں گے ڈوج ریٹ کے بارے میں تو ڈوج ریٹ اس کی جو پانچ کیونٹل سے اوپر انیمل ہے اس کو پچیس پچیس امل دن میں ایک بار دینا ہے اور اگر پانچ کیونٹل سے کم انیمل ہے تو اس کو سترہ سترہ امل جیسے دن میں اور تیسرے دن اس کو سولہ امل ڈوج دینی ہے اور اس کا جو روٹ رہتا ہے انٹرامسکولر رہتا ہے بہت ہی ایفیکٹیو انجیکشن ہے یہ سیفلوس فورین گروپ آپ کا فورٹ جنریشن کا انٹی بائٹک ہے دنیا باز آتی ہو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ جرور کریے گا دنیا باز